جی ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مس فضانہ برنی آئے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں میں اتنی گرمی اور اتنی شدت میں جو ہم لوگوں نے یہ سی ایم صاحب کی کاوش ہیں اور اس کا آغاز کیا ہے آج پہلی کے لیے ہم لوگوں نے پہل کیے آج تاجر برادران کو شکریہ دا کرتی ہوں ایف پی سی سی آئی کے فورم پہ یہ کام ہو رہا ہے بہر پرزانہ برنی چیئر پرسن یومن وائٹ سٹینڈنگ کمیٹی آف ایف پی سی سی آئی کی طرف سے ایسے مونیر بھائی جان کو شکریہ ادھا کرتی ہوں خالد تواب بھائی کو شکریہ ادھا کرتی ہوں دوبیڑ دفیل ہمارے پریزنڈ صاحب کو شکریہ ادھا کرتی ہوں شکیل دنگرا بھائی کو کہ ان لوگوں نے مجھے اتنی انہوں نے حمد دلائی اور آگے ہیٹ سٹروپ کے حوالے سے کہ لوگ گرمی میں مر رہے ہیں تکلیفیں ہو رہی ہیں پانی نہیں مل رہا لیکن آج تاجر برادران کا جتنا میں شکریہ ادھا کروں کا میں کہ میں ان کے فورم پہ آج ہم نے شروع بات کر دی ہے اور میں اہلک کراچی سے میں اپیل کرتی ہوں کہ اللہ کا واسطہ جتنی انجیوز ہیں جتنے لوگ ہیں زمین کو اپنے خلقائیں اور نکلیں باہر اور پانی کی سبیلیں پوری کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت خوشی کی بات ہے کہ ایپ بی سی سی آئی کے پریزنڈ زبیر طفیل صاحب ایسے منیر صاحب اور جتنے اس وقت سٹنگ لوگ ہیں اور چیئرمن سٹینڈنگ کمیٹری فرزانہ بڑھنی کہ ان لوگوں کی گاوشوں کی وجہ سے آج ہم یہ کیٹسٹوک کے حوالے سے پانی کا انتظام کیا ہے اور ٹی سی ساؤٹ کو جتنے سلام کیا جائے اور اسسسنٹ کمیشنر حرامباب اور ان کا اسلام وہ ہمارے ساتھ مستسل یہاں پہ کھڑا ہوا ہے یہ ان سے صرف ہم نے تھوڑی سی گزارش کی تھی تو انہوں نے اپنے دروازے برکل کھول دیئے انہوں نے بولا جس طرح آپ چاہیں ہم حاضر ہیں لوگوں کی ذکمت کے لیے تو اللہ ان کو جزائے خیر دے اور یہ تو پبلک کے لیے کام ہے بعد میں آنے سے اچھا ہے پہلے لوگوں کی خدمت کر لی جائے لوگ مر رہے ہوتے ہیں اس وقت لوگ جا کے ان کی اعتماد جاری کرتے ہیں اس سے اچھا ہے پہلے سے انتظام کر لی جائے تاکہ اس حال پر نہ پہنچا